سورہ قاف کی فضیلت سورہ قاف جو 26 میں پارے کے اندر ہے اس کو روزانہ تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اس کو آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے اس کے علاوہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے کاروبار میں کتی باڑی میں حصلوں کے اندر بغا تھمرات کے اندر بہت زیادہ برکت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اول آخر درود پاک تین مرتبہ پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کی تین مرتبہ تلاوت کر کے پھوک مار دے انشاءاللہ کریم اس کی برکت سے بہت زیادہ فصلوں کے اندر کھیتی باڑی کے اندر بہت برکت ہوگی سورہ قاف توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منظر منهم فقال الكافرون هذا شیئ عجیب ایذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقسق الارض منهم وعندنا كتاب حفیم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فهم فی امر مریع فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من كل زوج بهیج تاب صرف وذکرا لکل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بهی جنات وحب الحصید واننخل باسقات اللہا تقلع النبید رزقا للعباد واحیینا بهی بلدتا ميتا كذالک الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود فعاد وفرعون واخوان لنطقم واصحاب الایکت وقوم تبع كل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْبَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ أَيَلْفِغُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُرُ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِسْكُورُ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غُفْلَةِ بِمِّنْهَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِتْقَاءَكَ فَبَصْقَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيمٌ الَّذِي جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدٌ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي بَلَالٍ بَعِيدٌ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٌ مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٌ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيدٌ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيرٌ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ بَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٌ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَقْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصُقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَى لِمَا كَانَ لَهُ خَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاسْتَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُخْلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِبِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقُرُّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرِ يَوْمَ تَشَقَطُ الْأَرُضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ لُنَبَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ذَكِرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ